اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ہوپفولی سب قیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں مزددار سی چکن بریانی کی ڈیٹیل میں سارے سٹیپس آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گی ان لڑکیوں کے لیے سپیشلی جو فرس ٹائم بریانی بنا رہی ہوں جنہیں نہیں آتا بریانی بنانا ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہے دعوت میں آپ یہ ضرور بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کریں گے ہم فرسٹ سٹیپ میں چکن کی میرینیشن تو یہاں میں نے چکن کو اچھی طرح واش کیا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا شاند کا بریانی پیکٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے دہی اس میں اٹھ کروں گی فریش ادرک لیسن کھٹا ہوا اس میں اٹھ کروں گی ساتھ ہی اس میں میں اٹھ کروں گی ون فور ٹی سپون ہلدی پاودر ٹو ٹی سپون چکن پاودر ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون نمک سب چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں اٹھ کرتے جائیں گے ادرک لیسن اگر آپ کے پاس سٹور کیا ہوا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش ڈالیں گے تو اس سے زیادہ ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا یہ بریانی کا پیکٹ میں اس میں ہاف اٹھ کروں گی ابھی باقی ہم آگے چل کے اور اٹھ کریں گے یقنی بناتے وقت سب چیزیں اس میں اٹھ کر دی ہیں اب ہم اس کی مکسنگ کر کے اسے تقریباً ریسٹ دیں گے منیمم آدھا گھنٹہ ضرور دیجئے گا میکسیمم آپ اسے ایک سے دیڑھ گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھی طرح اس میں مسالہ سارا مکس ہو جائے کور کر کے رکھ دیں گے اسے یہاں میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں جب تک ہم بنا لیتے ہیں برنچ چھے سے سات عدد میں نے بڑے سائس کی پیاز لی ہیں اور انہیں بلکل باریک سلائس میں کٹ کیا ہے یاد رکھا کریں برنچ کے لیے بلکل باریک پیاز کٹ کیا کریں یا پھر اگر سیلیڈ کٹر سے کٹ کرنا ہو تو آپ اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں آئل ہمارے پاس بلکل گرم ہونا چاہیے یہاں پہ پیاز ڈالتے وقت اور میڈیم فلیم پر آپ اسے مستخل چمچ چلاتے رہیے یہ دیکھئے کلر اس کا آ رہا ہے اور کلر یاد رکھئے گا بہت زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے پیاز کا گولڈن براؤن سا کلر کر کے میں نے اسے پیپر پر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتی کرسپی سی ہو گئی ہے پیاز پیاز میں آئل بھی ہمیشہ زیادہ رکھا کریں بعد میں آپ بھلے نکال لیجی اس میں سے اب یہاں میں نے تھوڑا آئل کم کر لیا ہے اچھے سے تھوڑا سا اس کے پر کلر آ جائے گا پانچ پنٹ تک اسے فرائے کر لیں گے اسے بعد اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ کمپلیٹ بہت ہی ایزی ریسی پی ہے سٹیپس کو اسی طرح فالو کریں گے تو آپ کی ریسی پی بہت زبردست بنے گی انشاءاللہ یہ میں ساری چکن اپنے پاس فرائے کر لی ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ جائیں اسی آئل میں یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں کچھ کھڑے مسالے جس میں لانگ کالی مرچی دو بڑی لائچی دو دارچینی کے ٹکڑے اور تھوڑا سا شازیرہ ایٹ کیا ہے تھوڑا سا اسے آئل میں ہم فرائے کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادرک لہسن کا پیسٹ پھر سے میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا اگر ہم فریش یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا زیادہ اچھا آئے گا بریانی میں اب یہاں میں نے لیے ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ کسی بھی شیپ کے کٹ کر سکتے ہیں میں گول کٹ کرتی ہوں ٹیمارٹر میں نے یہاں ایک کلو ایٹ کیے ہیں دہی اس میں میں اب ایٹ کر رہی ہوں آدھا کلو اسی میں سے تھوڑا سا میں نے ٹو ٹیبل سپون میرینیشن میں ایٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے آدھا کلو دہی ایٹ کر دیا ہے یہ ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں میجرمنٹ دو کلو چامل کے حساب سے ٹیمارٹر اور دہی ایک ساٹھ ڈالنے کے بعد اس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے گھر کے کچھ سپائسز ایٹ کرتے ہیں آف ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھری ٹی سپون لال برچ پاورڈر ٹو ٹی سپون یہاں پہ میں نے نمک ایٹ کیا ہے پھر بعد میں میں نمک چک کے اور ایٹ کر دوں گی اگر کم لگے گا تو نمک ہمیشہ پہلے کم رکھا کریں اگر کمی ہو تو آپ پھر دوبارہ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اور پھر بعد میں میں اس میں یہ شان کا جو پیکٹ میں نے ہاف رکھا تھا یہ ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی میں اس میں ایک پیکٹ اور ایٹ کر رہی ہوں یہ جو بچت پیکٹ ہوتا ہے اس میں دو سیشٹ ہوتے ہیں اندر تو یہ ایزی لی آپ اس میں دو کلو والے میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دونوں سیشٹ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اب اس میں میں اوپر سے ایٹ کر رہی ہوں چار عدد آلو بخارے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہری مرچے یہاں میں نے لی ہے موٹی والی اور اسے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تقریباً آٹھ سے نو میں نے ہری مرچے لی ہے یہ کانٹریٹی دو کلو چاملوں کے حساب سے اگر آپ ایک کلو بنائیں گے تو ہاف کر لیجئے گا کانٹریٹی کو اچھا یہاں پہ میں نے ایک لیمو لیا ہے اور اسے سکویز کر لیا تھا اور اس کے اس طرح سے اس کے چھل کے اس میں یقنی میں ایٹ کر دوں گی اب لاسٹ میں بس اس میں ہم ایٹ کریں گے ہرا دھنیا ہاف بنچ پدینہ ایٹ کر دیں گے ہاف بنچ باقی ہم اوپر سے تہلہ گاتے وقت ایٹ کریں گے چکن یہاں پہ لاسٹ میں ایٹ کریں گے اور بس ہلکا سا اسے مکس کریں گے بہت زیادہ اس میں سپون نہیں چلائیں گے اسے مکس کر کے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر تاکہ اس میں چکن بھی اچھے سے گل جائے گی ہمائے پاس اور تیل بھی اوپر آ جائے گا لاسٹ میں بس اس پہ میں ون ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں نمک اس سٹیج پر آپ چک لیجئے اگر کم لگے تو اور ایٹ کر دیجئے گا تیل بھی اوپر آ چکا ہے اور اب یہ بلکل لاسٹ میں بس یہ پیاس جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اس کی برنچ بنا کے اسے ایٹ کر دیجئے اس طرح سے ہاتھ سے تھوڑا سا چورا کر کے ایٹ کر دیں گے پیاس کا کلر اگر ڈارک ہوگا تو پھر یخنی کا کلر بھی بہت ڈارک ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ میں گولڈن سا کلر رکھا تھا اس کا آئل بھی اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یخنی ہمارے پاس الحمدللہ ریڈی ہے فلیم آف کر دیں گے چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے چاملوں کے لیے ادھن چڑھا دیا ہے پانی ہم نے لیا ہے پانی زیادہ رکھا کریں ہمیشہ چاملوں کے لیے ہرہ دھنیا پودینہ اور تین سے چار عدد میں نے موٹی ہری مرچیں اس میں اٹھ کر دی ہیں کچھ کھڑے مسالے ہیں لانگ کالی مرچی شازیرہ اور دو بڑے تیز پتے اس میں اٹھ کر دی ہیں نمک اس میں اٹھ کر دیں گے ہم اندازے سے تو یہاں پہ میں نمک ہمیشہ اندازے سے ہی ڈالتی ہوں چاملوں میں دو موٹی بھر کے میں نے نمک اٹھ کیا اس میں عبال آ چکا ہے پانی میں چامل اٹھ کر دیتے ہیں چامل میں نے یہاں پہ لیا ہے کرنل باسمتی اور اسے میں نے سوک کیا تھا تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اور اس کے بعد اسے اٹھ کر دیا ہے مریانی میں یہ چامل بہت اچھے رہتے ہیں اور باسمتی چاملوں کی تو مریانی بنتی ہی بہت زبردست ہے سیلہ کی نسبت بس آپ نے چاملوں کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے خیال رکھنا ہے بہت آہستہ سے اس میں چمچ چلانا ہے آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے چاملوں کو سارے چامل میں نے اٹھ کر دیئے ہیں اس میں لیمون کا رس اس میں اٹھ کر دیتے ہیں تو جو میں نے اس میں چلکے یکنی میں اٹھ کر دیئے تھے دو لیمون میں نے لیا ہیں یہاں پہ اور اس کا رس اس میں اٹھ کر دیا ہے مکس کر لیں گے اسے ہلکے ہاتھوں سے لیمون کا رس اٹھ کرنے سے چامل بہت کھلے کھلے بنتے ہیں یہ دیکھی چامل ہمارے پاس تقریباً 90% ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اسے جو ہے نتار لیں گے بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے ہمیں چاملوں کو ورنہ چامل بہت نرم ہو جائیں گے اب ہم اس کی تہہ لگاتے ہیں بلکل لاسٹ سٹرائپ ہے ہمارے پاس یہ اچھا سب سے پہلے یہاں پہ میں اسی یخنی کا تھوڑا سا آئل ڈالتی ہوں سب سے نیچے تہہ لگاتے وقت تاکہ چامل زیادہ نہ لگے نیچے اور اب میں یہاں پہ چامل اٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چامل کتنے کھلے کھلے ہیں ایک ایک چامل بلکل الگ الگ ہے اب اس پہ یخنی کی تہہ لگا دیں گے سٹرائپ بے سٹرائپ میں نے آپ کو کمپلیٹ اسی لیے بتایا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو گئی ہے کہ آپ لوگ ایزی لیے بنا سکیں دعوتوں میں بھی ہر چیز کی میجرمنٹ آپ کی انشاءاللہ پرفیکٹ رہے گی اور سب آپ کی تعریف ضرور کریں گے اتنی مزیدار یہ بریانی بنے گی برنچس پہ تھوڑی سی اٹ کر دیں گے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا ہرہ دنیا اور پدینہ بھی اٹ کر دیں گے اگین چاملوں کی ایک لیئر لگائیں گے اب باقی جتنی اپنی بچی ہے وہ سب اٹ کر دوں گی میں اس طرح میں نے دو سے تین سٹیپ میں اپنی لیئر لگائی ہے بریانی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اسے لائک ضرور کیجئے گا اسپون کی مدد سے اس طرح تھوڑا چاولوں میں گیب دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے میں نے دودھ میں جو ہے زافرانی جو کلر ہوتا ہے اسے ڈیزولپ کیا تھا وہ اٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے لیمو کے رس میں یا پھر پانی میں بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے دودھ میں کیا ہے اسے اور یہ کلر اس پہ اٹ کر دیں گے یخنی میں اگر آپ کو آئل کم لگ رہا ہو تو آپ اوپر سے اس طرح سے گھی یا پھر آئل گرم کر کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اٹ کر رہا ہے اوپر سے اور لاسٹ میں بس جو برنچ وغیرہ بچی ہو ہرہ دنیا پدینہ وہ اٹ کر دیں گے کوئی بھی اس طرح سے کپڑے سے آپ ڈھککن کو کور کر دیجئے تاکہ بھاپ باہر نہ نکلے اور اسے دم پہ لگا دیں گے پانچ منٹ پہلے سے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اس کے بعد پھر بلکل سلو کر دیں گے اور دم پہ لگائیں گے اسے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چاول دم ہو گئے ہیں یہ دیکھئے مزیدار سی چکن بریانی بلکل ریڈی ہے چاول بلکل جڑے نہیں ہیں ایک ایک چاول اس کا دانہ کھلا کھلا ہے بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اس کا ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اسے پھر آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اس کا کہ کتنی مزیدار یہ بریانی بنی ہے سلات اور رائتی کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے مزیدار چکن بریانی بلکل ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پڑھنی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ